السلام علیکم ناظرین ناظرین مسلمانوں کے پڑھاؤں میں فجر کی اذان کی مقدس صداوں بھرنے اور فارس کی فضاء کی لہروں میں ارتعاش پیدا کرنے لگی سہر کے سناٹے میں اذان دور دور تک سنائی دے رہی تھی سلمہ سعید بن ابی وقاس نے اپنی بیوی سے کہا رات بھر تلیحہ میرے دماغ پر سوار رہا ہے وہ ایسا تو نہ تھا وہ تو بہت ہی دلیر تھا چٹانوں سے ٹکران جاتا تھا میں نے رات اسے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ ہمیں دھوکہ دے گیا ہے وہ دھوکہ نہ دے جاتا تو کسی لڑائی میں شہید بھی ہو سکتا تھا سلمہ نے کہا وہ نہ رہا تو کیا ہم مدینہ واپس چلے جائیں گے مسنہ نہیں رہا تو کیا اسلام آگے بڑھنے سے رک جائے گا خواب دیکھنا چھوڑ دیں ابن وقاس وہ جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں انہیں خوابوں میں بھی نہ دیکھا کریں جائیں جا کر نماز ادا کریں سادھ نے جا کر باجماعت نماز پڑھائی نماز اور دعا کے بعد کسی سلار نے تلیحہ کا ذکر چھیڑ دیا تلیحہ کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے وہ قیام سا آدمی ہوتا تو مجہدین میں اس کا ذرا سا ذکر ہوتا سلاروں کے حلقے میں تو اس کا ذرا سا بھی ذکر نہ ہوتا صوبہ کی خاموش فضاء میں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دینے لگے پھر گھوڑے سر پر دوڑ پڑے سب نے ادھر دیکھا دو گھوڑے دوڑے آ رہے تھے دونوں پر سوار تھے اور گھوڑے زینوں کے بغیر تھے تلیحہ مجہدین چلانے لگے سپا سلار کہا ہے تلیحہ نے قریب آ کر پوچھا سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجہدین کے حجوم کو چیرتے ہوئے ان دو گھوڑوں کی طرف گئے تلیحہ گھوڑے سے کودا اور دوسرے ہی لمحے وہ سعید کے بازوں میں تھا کہاں ہے میرے وہ ساتھی جنہوں نے میری نیت پر شک کیا تھا تلیحہ نے بلند آواز سے کہا خدا کی قسم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مقدس کو دھوکہ نہیں دے سکتا یہ دیکھو رستم کے لشکر کے اندر جا کر دو گھوڑے کھول کر اور دو لشکریوں کو قتل کر کے ایک کو زندہ پکڑ لیا ہوں اور یہ جنہیں قتل کر آیا ہے وہ معمولی سپاہی نہیں تھے تلیحہ کے قیدی نے کہا یہ حقیقت اس قیدی سے معلوم ہوئی تلیحہ نے جن دو آدمیوں کو قتل کیا ہے وہ دونوں فارس کی فوج کے سور میں تھے اور ان میں ایک افسر تھا جسے ہزار سوار کا خطاب ملا ہوا تھا تلیحہ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے میرا مقابلہ پورے لشکر کے ساتھ تھا تلیحہ نے کہا میں رستم کو صرف یہ بتانا چاہتا تھا کہ قادسیاں کے میدان میں ذرا سنبھل کرانا یہ تاریخی واقعہ اس طرح انجام پذیر ہوا کہ جس فارسی کو تلیحہ قیدی بنا کر لیا تھا اس نے اسلام قبول کر لیا یہ ایسے ہی نہیں ہوا تھا کہ اس نے خوف زدہ ہو کر اسلام قبول کر لیا ہو ایک تو وہ تلیحہ کی غیر معمولی جرت سے متاثر ہوا اور پھر وہ مسلمانوں کے حسن سلوک سے تو اور زیادہ متاثر ہوا ان میں ادنا اور عالی کی تمیز تھی ہی نہیں تاریخ میں اس فارسی کا نام نہیں ملتا بلازری نے لکھا ہے کہ اس فارسی نے کہا تھا کہ جن دو آدمیوں کو تلیحہ حلاق کرایا ہے وہ دونوں اس کے چچا زاد بھائی تھے اس کے باوجود و تلیحہ کی بہدری اور مسلمانوں کے بہمی پیار سے اتنا متاثر ہوا کہ وہ بخوشی مسلمان ہو گیا اس کا اسلامی نام تاریخ میں موجود ہے سعید بن نبی وقاس نے اس کا نام مسلم رکھا تھا مسلم سعید بن نبی وقاس نے اسے اپنے خیمے میں لے جا کر پوچھا میں تمہیں مجبور نہیں کروں گا تمہیں کوئی لیالج نہیں دوں گا اور تم پر تشدد نہیں کروں گا کیا تم اپنی فوج کے متعلق کو ایسی بات بتا سکتے ہو جو ہمارے کام ہے اپنے متعلق دو پتیں بتا دوں مسلم نے کہا یہ میرے دل کی آواز تھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں وہ میں ہو گیا دوسری بات یہ کہ میں اس قاندان سے تعلق رکھتا ہوں جو شاہی اور فوج کے بلائی حلقوں میں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس لئے میں محل کے اندر کی اور جرنیلوں کی اپس کی چپکلش اور ان کے خیالات اور سوچوں سے بھی اچھی طرح واقع ہوں میں آپ کی فوج کے خلاف تین لڑائیاں لڑ چکا ہوں آپ کی فوج ہر میدان میں کم ہوتی ہے پھر بھی آپ کی فوج جیت جاتی ہے اب رستم سوہ لاکھ نفری کی فوج لیا ہے میں نے ابھی دیکھا نہیں کہ اب آپ کے ساتھ کتنی فوج ہے شاید چالیس ہزار پوری نہیں ساتھ بین ابی وقاس نے کہا اگر آپ کے آدمیوں نے حسنہ قیم رکھا تو رستم کی سوہ لاکھ فوج کو آپ شکست دے سکتے ہیں مسلم نے کہا رستم نے اپنے آپ کو اور دوسرے جرنیلوں کو بھی یقین دلا رکھا ہے کہ فارس کی سلطنت اپنے انجام کو پہنچنے والی ہے سنا ہے وہ نجوم اور جوتش پر بھروسہ کرتا ہے ساندھ نے کہا ذائچہ نکالے بغیر وہ آگے نہیں بڑھتا مسلم نے کہا آپ اس کا حسنہ توڑ سکتے ہیں آپ کا روب اور دب دبا ہماری فوج پر اور ہمارے لوگوں پر موجود ہے مجھے ممکن نظر نہیں آتا کہ چالیس ہزار نفری کی فوج سوال آگ فوج کے آگے ٹھہر سکے گی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نے اکل سے کام لیا اور فوج کی صحیح تقسیم کر کے ہر دستے کو اپنے قابو میں رکھا تو فتح آپ کی ہوگی ہاتھی کتنے ہوں گے پورے چالیس نہیں ہوں گے مسلم نے جواب دیا ایک سفید ہاتھی بھی ہوگا ہاتھیوں کو تو آپ نے پہلے بھی کٹا ہے اب بھی کٹ سکتے ہیں ناظرین اس حقیقت کا ذکر تقریبا ہر مرخ نے کیا ہے کہ اس نو مسلم فارسی نے سعاد کو کچھ اور باتیں بھی بتائی تھی جن کو سامنے رکھ کر سعاد نے قاسیاں کی جنگ کا پلان بنایا تھا مسلم نے ٹھیک کہا تھا کہ سعاد بن نبی وقاس کو یہ جنگ عقل اور جذبے سے لڑنی تھی ورنہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ چالیس ہزار نفری کی فوج ایک لاکھ بیس ہزار نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی بھی ہو سکتی ہے سعاد بن نبی وقاس کو ایک اور دشواری نظر آ رہی تھی وہ یہ کہ ان کی ایک ٹانگ درد ارکن نشان سے بیکار ہوتی جا رہی تھی طبیب جتنا علاج کرتے تھے درد اتنا ہی بڑھتا جا رہا تھا سادھ اس ٹانگ سے معذور ہوتے جا رہے تھے لیکن حضرت عمر کو وہ پیغمات بقیدگی سے بھیجتے تھے ان پیغمات میں انہوں نے ٹانگ کی تکلیف کا ذکر کبھی نہیں کیا تھا رستم آخرکار قاسیاں پہنچ گیا تاریخ کے مطابق رستم نے مدین سے قاسیاں پہنچنے میں چار مہینے گزار دیا تھے مدین سے قاسیاں تک کا فاصلہ تقریبا 35-36 میل تھا اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لڑنے سے گریز کر رہا تھا اس نے اپنے جرنیلوں کو بھی کسی حد تک اپنا ہم خیال بنا لیا تھا لیکن تلیحہ ان کے دو گھوڑے کھول کر اور ان کے ہزار سوار اور ایسے ہی ایک اور سرما کو قتل کر کے ایک سرما کو زندہ لے گیا تو جرنیلوں نے رستم پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ لڑی ٹالتے چلے جانے سے مسلمان کتنے دلیر ہو گئے ہیں کہ ان کی بستیوں کو لڑتے پھر رہے ہیں اور خیمہ گہ کے اندر آ کر گھوڑے کھول کر لے گئے ہیں اس لئے اب آگے بڑھ کر مسلمانوں کو للکارنا پڑے گا رستم آخرکار قادسیہ آ گیا ساتھ بن ابی وقاس اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچ چکے تھے اور رستم نے اپنی ایک لانکھ بیس ہزار فوج کو جنگی ترتیب میں کر دیا لیکن ابھی اس کا ارادہ لڑنے کا نہیں تھا اپنی فوج کے آگے اس نے ہاتھیوں کو کھڑا کیا تھا اس ترتیب میں فوج کو کھڑا کرنے کا مقصد مسلمانوں پر روب تاری کرنا تھا لیکن رستم نے اپنے جرنیلوں کو بلیا میں جانتا ہوں مجھ پر بزدلی کا الزام عائد کیا جا رہا ہے رستم نے جرنیلوں سے کہا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم میں ایسے بھی ہیں جو میرے خیال کو اور میرے کیافے کو سمجھ گئے ہیں میں آج تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں نے کیا سوچا ہے میری یہ پشین گوئی غلط نہیں ہو سکتی کہ سلطنت فارس پر بہت برے سائے پڑ گئے ہیں میں اس انتظار میں اس لڑائی کو ٹالتا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سائے ہڑ جائیں دوسری وجہ یہ تھی کہ میں اس امید پر مسلمانوں کو لل کرنے سے گریز کرتا رہا ہوں کہ مسلمان خوراک کی قلعہ سے تنگ آئے کر واپس سے لے جائیں گے وہ ہماری بسیوں کو لڑتے رہے ہیں لیکن میں نے جلی نیوز کو چالیس ہزار فوج دے کر کہا تھا کہ اس فوج کو مختلف علاقوں میں پھلا کر بسیوں کو تحفظ دیا جائے اس کا خاطر خواہ اثر ہوا مسلمانوں کے حملے بند ہو گئے اب وہ لازمہ ناناج وغیرہ کی قلعہ محسوس کر رہے ہوں گے اب میں مسلمانوں میں ایسا اختلاف پیدا کر دوں گا کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں گے میں ابھی لڑنا شروع نہیں کروں گا میں مسلمانوں کو پیغام بھیجوں گا کہ میرے ساتھ صلح کی بات کریں میں انہیں ایسے جھانسے دوں گا کہ وہ آپس میں بیسوں مبیسے میں اُلد جائیں گے اور ان میں اختلاف پیدا ہو جائے گا اس کے نتیجے میں لڑائی ملتوی ہوتی چلی جائے گی ہم نے اپنی بسیوں کو محفوظ کر کے عربوں کے لیے رسد حاصل کرنے کے ذرائع بند کر دیے ہیں یہ بدبخت بھوک سے پریشان ہو کر فارس سے نکل جائیں گے ہم انہیں زندہ نہیں نکلنے دیں گے اکب سے ان پر حملے کرتے رہیں گے ہمارا کوئی حملہ آور دستہ جم کر نہیں لڑے گا حملہ کرے گا اور جتنا نقصان کر سکتا ہے کر کے نکل جائے گا میں تم سب کا تعاون چاہتا ہوں تمام جرنیلوں نے اس کو تعاون کا یقین دلیا اگلی صبح ساتھ بی نبی وقانس کو اطلاع ملی کہ رسطم کا ایلچی آیا ہے اسے سادھ نے خیمے میں بلالیا اپنے ماتحس سلاروں کو بھی طلب کیا اور مترجم کو بھی بلائیا مترجم کا نام حلال ہجری تھا وہ عرب اور عجم کی زبانے میں حرص سے سمجھتا اور بولتا تھا وہ مدینہ سے لشکر کے ساتھ آیا تھا ایلچی جس انداز سے خیمے میں داخل ہوا اس میں رعونت کی جھلک نمیہ تھی اس کا لباس شہانہ تھا سر پر جوہینی خات تھی وہ آئینے کی طرح چمک رہی تھی اگر لباس ہی برتری کمیار تھا تو مسلمان اس کے نوکر چاکر لگتے تھے اس نے جن نگاہوں سے سادھ اور دوسرے سلاروں کو دیکھا ان نگاہوں میں حکارت کا تأثیر تھا اے فارس کے ایلچی سادھ بن نبی وقاس نے کہا ہم نے تیری شان و شوقت دیکھ لی ہے کیا تو اپنے آنے کا مقصد نہیں بتائے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ تم لوگوں کے پاس ہے ہی کیا ایلچی نے کہا تمہارے ہتھیار دیکھے ہیں ان گھسے پیٹے ہتھیاروں سے تم ہمارا مقابلہ کس طرح کروگے اپنی تعداد دیکھو کیا تم فارس کے بادشاہ ہو سادھ نے مسکراتے ہوئے پوچھا نہیں کیا تم رستم ہو نہیں ایلچی نے کہا پھر وہ پیغام دو جو رستم نے تمہیں دیا ہے سپا سلار سادھ نے کہا ہاں ایلچی نے بخلا کر کہا ہمارے کماندار علا تمہارے ساتھ صلاح کی بات کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا آدمی بھیجیں جو فیصلتاں بات کر سکتا ہو آج ہی کسی کو بھیج دیں ہمارا ایلچی آج شام سے پہلے تمہارے کماندار علا کے پانس پہنچ جائے گا سادھ نے کہا رستم کا ایلچی چلا گیا زہر کی نماز کے بعد سادھ نے اپنے ایک دانشمن ساتھی ربی بن عامر کو رستم کے پانس جانے کے لیے ایلچی منتخب کیا اور اسے کچھ ہدایات دیں جس وقت رستم کا ایلچی آیا تھا اس وقت ربی بن عامر سادھ کے خیمے میں موجود تھا اس نے دیکھا کہ رستم کے ایلچی نے مسلمانوں کے ہتھیاروں کا مزاق اڑایا تھا تاریخ تبری میں بڑا ہی دلچسپ واقعہ تحریر ہے جو عربوں کی بذلیہ سنجی اور زندہ دلی کی ایک مثال ہے ربی بن عامر نے عرب گیر کے ایک ٹکڑے کو موڑ کر زیرہ بنائی اور پہن لی اور ٹین ہی کی فضول سی ٹوپی پہن کر سر پر رکھ لی یہ فارسیوں کی آنی خد کا مزاق تھا ٹین اتنا پتلا اور کمزور تھا کہ ہاتھ سے مڑ جاتا تھا ربی کی تلوار نیام میں تھی لیکن اس نے نیام پر گندے اور بوسیدہ کپڑے لپیٹ لیے جیسے تلوار چیتنوں میں لپٹی ہوئی ہو کمر کے گرد اس نے ایک رسی باندھ لی ایک برچی ہاتھ میں لے لی جس کی انی تو ٹھیک تھی لیکن اوپر سے لکڑی فوڈ ڈیٹ فوڈ ٹوٹی ہوئی تھی ربی بن عمر وہاں سے چلا تو اس کے ساتھیوں نے بساکتا کہکوں سے اسے رخصت کیا وہ پاگل لگتا تھا جس نے فارس کے فوجیوں کی نکل اتاری تھی ادھر یہ مسلمان تھے جن کا سپہ سلار معمولی سے خیمے میں سپائیوں کی طرح رہتا تھا ادھر فارس کا سپہ سلار رستم تھا جس نے وہاں جنگل میں بادشاہوں جیسا دربارہ رستہ کا رکھا تھا تبری اور ابن خلقان نے لکھا ہے کہ رستم کو چونکہ بتا دیا گیا تھا کہ آج مسلمانوں کے ایلچی آئے گا اس لئے اس نے اپنی شہانہ شان و شوکت اور جاہو جلال کا احتمام کا رکھا تھا ایک بیش قیمت کپڑے کا وسیع و عریض شامیانہ تنہ ہوا تھا جس میں شیشوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اور رنگا رنگ موتی سیلے ہوئے تھے تین اطراف ایسی ہی دل فریب رنگوں والی کناتیں لگی ہوئی تھیں نیچے شامیانے کی لمبی چڑھائی کے برابر ہی قیمتی اور خوش رنگ کلین بچا ہوا تھا سامنے ایک مسنت تھی اور ہر طرف گاؤ تکیہ رکھے ہوئے تھے جن کے رشمی گلاف تھے سامنے کنات نہیں تھی ادھر سے اس دربار میں داخل ہوتے تھے ربی بن عمر گھوڑے پر سوار تھا اس نے جب فارسیوں کی خیمہ گاہ میں داخل ہو کر بتایا کہ وہ مسلمانوں کا علچی ہے اور رستم سے ملنے آیا ہے تو اسے یہ بتانے کی بجائے کہ اسے رستم کہاں ملے گا فوجیوں نے ہنس ہنس کر اس کا مزاق اڑانا شروع کر دیا وہ اس پر ببتیاں کس رہے تھے رستم کو اطلاع دے دی گئی کہ مسلمانوں کا علچی آ رہا ہے وہ جلدی جلدی شاہانہ لباس پہن کر اس فرشی مسنت پر جا بیٹھا جو اس کے لئے دربار میں رکھی گئی تھی تمام جرنیل اور اس کے نائبین دربار میں گاؤ تکیہ کے ساتھ بیٹھ گئے رستم نے دور سے ربی بن عمر کو آتا دیکھ لیا تو اس کے چہرے پر حکارت کا تاثر آ گیا عربوں کا علچی دیکھو رستم نے کہا بد بخت بھیکاری چلا آ رہا ہے دربار میں کہہ کہہ بلند ہوا ربی بن عمر قریب پہنچا تو فرشیوں نے انہیں روک لیا روکا کیوں ہے کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ میں مسلمانوں کا علچی ہوں اس لئے تو تمہیں روکا ہے محافظوں کے کمانڈر نے کہا تم دربار میں جا رہے ہو ہتھیار ساتھ لے جانا دربار کے آداب کے خلاف ہے برشی اور تلوار ہمیں دے دو اور دربار میں جاؤ آلی جہاں رستم تمہارے منتظر ہیں گھوڑا بھی یہیں چھوڑ دو میں آیا نہیں ہوں ربی نے کہا مجھے بلائیا گیا ہے کہتے ہو تو میں یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں ہتھیار بھی نہیں دوں گا گھوڑا بھی نہیں دوں گا کیا ہو رہا ہے وہاں رستم نے بلند آواز سے پوچھا یہ ہتھیار نہیں دے رہا آلی جہاں محفظوں کے کمانڈر نے کہا آنے دو اسے رستم نے حکم دیا ربی بن عمر گھوڑے سے نہیں اترا اور دربار تک چلا گیا اس طرف کنات نہیں تھی ربی دربار میں پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور گھوڑے کو کلین پر لے گیا دائیں بھائیں دیکھا اور ایک گھو تکیہ کی طرف چل پڑا رستم اور دوسرے جرنیل حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ پگلا کیا کر رہا ہے اس نے گھوڑے کی باغ ایک گھو تکیہ کے گرد لپیٹ کر گھوڑا وہیں چھوڑا اور رستم کی طرف چل پڑا رستم کی طرف اس کے چلنے کا انداز یہ تھا کہ اس نے برچی اس طرح پکڑ رکھی تھی جس طرح لاتھی پکڑ کر اس کے سہارے چلا جاتا ہے برچی کی انی نیچے کو تھی ربی اس طرح چل رہا تھا جس طرح انتھا لاتھی کے سہارے چلتا ہے ربی ہر قدم پر برچی زور سے زمین پر مارتا جاتا تھا برچی کی انی کلین میں سراخ کر کے زمین میں اتر جاتی تھی اس طرح وہ اتنے قیمتی کلین میں سراخ کرتا گیا رستم اور درباری اسے دیکھتے رہے انہیں غلباں پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اس شخص سے کیا کہیں بعض جرنیلوں کے ہٹوں پر تنجیہ مسکرہات آ گئی ربی رستم کے سامنے جا رکا اور برچی زور سے زمین پر ماری انی کلین کو کارتی ہوئی زمین میں اتر گئی ربی نے برچی وہیں رہنے دی اور رستم کے سامنے کھڑا ہو گیا رستم نے سر سے پہنگ تک اس کی حیات قضائی دیکھی اور اتنا بھی نہ کہا کہ بیٹھ جاؤ کیا لینے آئے ہو ہمارے ملک میں رستم نے حکارہ تمیز لہجے میں پوچھا ہم اس ملک میں اس لیے آئے ہیں کہ مخلوق کے بجائے خالق کی مدد کی جائے ربی بن عامر رہ کہا ہمارا پیغام تمہارے شہنشاہ تک پہنچ چکا ہے اور ہم اپنی شرطیں بھی بتا چکے ہیں میں اپنے مشیروں اور ساتھیوں سے مشورہ کر کے جواب دوں گا رستم نے کہا تمہیں ایک بار پھر آنا پڑے گا سلہ کی بانچیت اسی مختصر مقالمے میں ختم ہو گئی ایک جرنیل اٹھا اور زمین میں گڑی ہوئی ربی کی برچی دیکھی جو اوپر سے ٹوٹی ہوئی تھی پھر اس نے ربی کی زرہ پر ہاتھ مارا جو دراصل ٹین کی چادر تھی پھر اس نے ان چیتنوں پر ہاتھ پیرا جو نیام میں لپٹے ہوئے تھے اے عربی اس جرنیل نے کہا کیا ان ہتھیاروں سے تم فارس کو فتح کرنے آئے ہو ربی نے اتنی تیزی سے تلوار نکال کر سونت لی کہ جرنیل اچھر کر دور ہٹ گیا ربی ایک جگہ کھڑے کھڑے چاروں طرف گھوما اس کے چہرے پر میدان جنگ والا عطاب آ گیا تھا کون ہے یہاں تلوار کا دھنی ربی نے کہا اٹھے اور میرے مقابلے میں آئے کوئی بہادر اٹھے پھر میں تمہیں جواب دوں گا کہ میں اس تلوار سے فارس کو فتح کر سکتا ہوں یا نہیں وہ ایستہ ایستہ کھڑا ایک ہی جگہ گھومتا رہا اس نے ہر جرنیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی وہ سب جرنیل تھے ایک سے ایک تلوار کا دھنی تھا لیکن ان میں سے کوئی بھی رسطم کی اجازت کے بغیر مقابلے کے لیے نہیں اٹھ سکتا تھا تاریخ کہتی ہے کہ رسطم نے اشارہ کر دیا تھا کہ کوئی نہ اٹھے اور اسے جانے دیں کوئی نہیں ربی نے کہا ربی نے اپنی ٹوٹی ہوئی برچی وہیں گڑی رہنے دی تلوار نیام میں ڈالی اپنے گھوڑے تک گیا باگ گو تکیہ سے نکال کر ہاتھ میں لی گھوڑے پر سوار ہوا اور چلا گیا ناظرین ان مذاکرات میں جو مترجم تھا اس کا نام عبود تھا وہ ہیرہ کا رہنے والا غیر مسلم تھا ربی نے واپس آ کر ساتھ بھی نبی وقاس کو بتایا کہ رسطم نے دربارہ راستہ کا رکھا تھا اور وہاں کیا ہوا ہے ربی نے فارسیوں کی دولت اور جہو جلال کو پوری تفصیل سے بیان کیا اس نے رسطم کے لشکر کو بڑی ہی اچھی طرح دیکھا تھا یہ تو دیکھنا ہی تھا کیونکہ اسی لشکر سے انہوں نے لڑنا تھا ربی نے ساتھ کو بتایا کہ فارسیوں کا لشکر کتنا بڑا ہے اور ان کے ہتھیار کتنے اچھے ہیں اس نے کہا کہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے اس لشکر میں اتنے انسان نہیں جتنے گھوڑے ہیں امیر المومنین حضرت عمر کے حکم کے مطابق ساتھ بن ابی وقانس انہیں مسلسل محاذ کے حالات لکھ رہے تھے اور حضرت عمر انہیں ہدایات بھیج رہے تھے امیر المومنین نے یہ بات متعدد بار لکھی تھی کہ فارسیوں کی شہانہ شان و شوقت ان کی فوج کی افرانت اور ہتھیاروں کی برتری سے مرعوب نہ ہونا تمہارے پاس جو جذبہ ہے اس سے تمہارا دشمن محروم ہے یہی اس کی کمزوری اور یہی تمہاری طاقت ہے رستم کے اگلے پیغام کا انتظار کرو ساتھ بن ابی وقانس نے کہا سلح کرنے کا حاجت مند وہ ہے ہم نہیں ساتھ کا جوش اور جذبہ تو بڑھتا جا رہا تھا لیکن ارکن عیسیٰ کا درد بڑھ گیا اب یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ اس ٹانگ پر کھڑے تو ہو جاتے تھے مگر چل نہیں سکتے تھے انہیں سہارا دینا پڑتا تھا گھڑ سواری بھی ان کے لئے ممکن نہیں رہی تھی پھر ایک روز رستم کا قاسد پیغام لے کر آن گیا کہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجو اور یہ نمائندہ کوئی دانشمند ہو ایلچی نے کہا ایسا دانشمند جو اچھی طرح واضح کر سکے کہ تم لوگوں کا مدہ اور مقصد کیا ہے خدا کی قسم فارس میں دانشمندوں کا کہت ہے ساتھ بن ابی وقانس نے کہا مدہ اور مقصد تمہارے بعد شاہاں کو بڑی اچھی طرح بتا دیا گیا تھا تمہارے سب سے بڑے سپہ سلان رستم کو بھی معلوم ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں یہ بتاؤں رستم کیا چاہتا ہے اس سوال کا جواب رستم ہی دے سکتا ہے ایلچی نے کہا آپ اپنا نمائندہ بھیجیں کل صبح ہمارا نمائندہ آئے گا ساتھ نے کہا ایلچی چلا گیا ایک صحابی مغیرہ بن شعبہ ساتھ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ابن شعبہ ساتھ نے کہا اب تو ہی جا والنہ اس رستم کا دماغ شیطان کے قبضے میں معلوم ہوتا ہے ہماری بات سمجھتے ہوئے بھی کہتا ہے کہ کچھ نہیں سمجھا وہ کی تیاری مکمل کرنے کے لئے وقت چاہتا ہے یا اس کا دماغ کسی سازش پر کام کر رہا ہے تو جاؤ اور اس کے ساتھ آخری بات کر کے آ اسے کہنا کہ اب ہمارا کوئی ایلچی یا نمائندہ تمہارے پاس نہیں آئے گا میں کوشش کروں گا مغیرہ نے کہا میں پوری کوشش کروں گا کہ وہ مشتعل ہو جائے اگلی صبح جب مغیرہ بن شعبہ رستم سے ملنے گئے تو رستم نے پہلے کی طرح دربان سجا رکھا تھا اب دربان کی سجدت پہلے سے زیادہ تھی رستم مسنت پر بیٹھا تھا اور اس کے پیچھے دو چوبدار کھڑے تھے دو چوبدار ہاتھوں میں برچیں لیے اس طرف بھی کھڑے تھے جتھر سے دربار میں داخل ہوا جاتا تھا دربار میں اس دن کی طرح جرنیل بیٹھے تھے ان کے لباس زرک برک اور ریسے شہانہ تھے کہ ایک سادگی پسند صحابی کو وہ سب بادشاہ اور شہزادے لگتے تھے موریخ لکھتے ہیں کہ مغیرہ گھوڑے سے اترے انہیں کسی نے نہ کہا کہ دربار میں کوئی ہتھیار لے کر نہ جائیں مغیرہ شامیانے اور کناتوں کے دربار میں داخل ہوئے انہوں نے جھک کر فرشی سلام نہ کیا نہ دربار کی آداب کی پرواہ کی بلند آواز سے السلام علیکم کہا اور سیدھے رستم تک پہنچے اسے بھی جھک کر سلام نہ کیا بلکہ آگے بڑھ کر اس کے پہلوں میں مسنت پر بیٹھ گئے درباریوں پر سناٹا تاری ہو گیا دو جرنیل اٹھ کھڑے ہوئے ہم اپنے کماندار اعلیٰ کی یہ توہین بردانشت نہیں کر سکتے ایک جرنیل نے کہا ہم عرب کے اس لٹیرے کو یہ عزاز نہیں دے سکتے کہ وہ فخر فارس رستم کی برابری میں اس کی مسنت پر بیٹھ جائے اٹھا دو اسے وہاں سے ایک جرنیل نے گرج کر کہا رستم خاموش تھا اور اس کا چہرہ بے تاثر تھا دربار میں کچھ اور آوازیں بھی سنائی دیں سب مغیرہ کی جسارت کے خلاف بول رہے تھے ایک چوبدار جو رستم کے قریب کھلا تھا آگے آیا اور اس نے مغیرہ کو بازو سے پکل کر اٹھا دیا میں خود تو نہیں آیا مغیرہ نے رستم سے کہا تمہارے بلانے پر آیا ہوں میں حیران ہوں کہ تم اپنے مہمان کے ساتھ یہ نازیبہ سلوک کر رہے ہو ہمارے یہاں یہ دستور نہیں کہ ایک آدمی خدا بن کر بیٹھ جائے اور باقی لوگ اس کے غلاموں کی طرح کھڑے رہیں اور کوئی آدمی اس کی برابری میں بیٹھنے کی جرت نہ کر سکے میں اپنی یہ بیسی برداشت نہیں کروں گا کیا میرے لئے یہ بہتر نہیں کہ میں چلا جاؤں آج کے بعد ہمارا کوئی نمائندہ نہیں آئے گا تمہارے ساتھ ہماری اگلی ملاقات میدان جنگ میں ہوگی بلاندری نے لکھا ہے کہ مترجم ہیرہ کا رہنے والا عبود تھا اس نے مغیرہ کی بات کا ترجمہ رستم کو سنایا نہیں رستم نے کہا میں نے کسی کو حکم نہیں دیا تھا کہ تمہیں یہاں سے اٹھا دیا جائے اور میرا یہ منشاہ بھی نہ تھا تم بیٹھو اور اتمنان سے بات کرو اب تم بات کرو رستم مغیرہ نے کہا ہم اپنی بات تمہارے باتشاہ تک پہنچا چکے ہیں اور ہمارے کئی الچی تمہارے بلانے پر آئے اور تمہیں بتا گئے ہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم جو کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے ایک بار پھر کہو رستم نے کہا میں جواب دوں گا اور میں اسے آخری جواب سمجھوں گا مغیرہ نے کہا اس کے بعد ہمارا کوئی آدمی یہاں نہیں آئے گا ہم تمہیں قبول اسلام کی دعوت دیتے ہیں اسلام میں عبادت کے لائق اللہ ہے اور اللہ وعدہ لا شریک ہے تم جس سورج کی عبادت کرتے ہو وہ سورج اللہ کی تخلیق ہے اور سورج اللہ کے حکم کا پبند ہے اور جس آگ کو تم پوچھتے ہو اسے انسان ہی جلاتا اور انسان ہی بجاتا ہے اور تسلیم کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور تسلیم کرو کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے ہم تمہارا دین قبول کرنے سے انکال کر چکے ہیں رستم نے کہا پھر جزیہ دو مغیرہ نے کہا میرے عربی دوست رستم نے کہا شہنشاہ فارس تمہاری بھلی کی بات کہہ چکے ہیں تم لوگ ہمارا جو نقصان کر چکے ہو اور ہماری ریائے کو جتنا بھی لوٹ چکے ہو ہم سب تمہیں معاف کرتے ہیں تم لوگ ہمارے ملک سے نکل جاؤ ہم تمہیں اتنا زیادہ آناچ دیں گے جو تمہیں ایک عرصے تک کھاتے رہو گے اور ہم تمہیں انام بھی دیں گے مغیرہ رضی اللہ عنہ کے چہرے پر غصے کی سرخی نمدار ہوئی اس نے اپنی تلوار کے دستے پر ہاتھ رکھا اور تلوار نیام سے تھوڑی سی بہر کھینچی رستم مغیرہ نے کہا اگر اسلام بھی منظور نہیں اور جزیہ بھی منظور نہیں تو فیصلہ یہ تلوار کرے گی تاریخ نویسو نے لکھا ہے کہ رستم بھڑک اٹھا مغیرہ کا یہی مقصد تھا کہ رستم مشتہل ہو جائے اور میدان میں آئے رستم مشتہل ہو گیا اور اٹھ کڑا ہوا میں کل سارے عرب کو تباہ کر دوں گا رستم نے غزبناک لہجے میں کہا مغیرہ نے زور سے اپنی تلوار کو نیام میں دبایا ان کے ہنٹو پر تنزیہ مسکرہٹ آگئی اور وہ رستم کے دربار سے تیز تیز قدم اٹھاتے بہر نکلے اللہ پاک کمی بیشی ماں فرمائے اللہ آپ کا حمی و ناصر ہو آمین